نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نئی نواز میں ہوں آپ کے سانس سراج مدی پردیس میں ستہ حاصل کرنے کے لیے کانگریس اس بار ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اسے بیچ کانگریس کے کچھ نتاؤں نے پریانکا گاندھی سے ایک ایسی ڈیمانڈ کی ہے جس کو لے کر جس کو سن کر اب بیجے پی کی دھڑکنیں تیج ہو چکی ہیں بتا دے کہ کانگریس کی نظر بیجے پی کے گڑھ ملوانچل پر پینی نظر ہے یہاں پر پرتیاشی اور کانگریس کمیٹی دورہ لگتار پریانکا گاندھی کے روڈ شو اور عام سبھا کی ڈیمانڈ کی جارہی ہے اس کے لیے پردیش کانگریس کمیٹی اور راستیہ کانگریس کمیٹی کو چٹھی بھی بھیجی گئی ہے بتا دے کہ پردان منتری نریندر مودی ساتھ نومبر کو اجین سنبھا کے رتلام میں سبھا کو سمبودھت کریں گے ایسے میں بیجے پی کے ساتھ ساتھ کانگریس بھی اپنے اسٹار پرچارکوں کو مدھ پردیش میں بھیج رہی ہے کانگریس کے راستیہ دیکچ ملکہ ارزنکھر کے ساتھ نومبر کو اجین میں عام سبھا کو سمبودھت کر سکتے ہیں اس بار ملوانچل کے کانگریس پرتیاشی اور کانگریس کمیٹی دوارہ پردیش کانگریس کمیٹی اور اکھل بھارتیہ کانگریس کمیٹی کو اپنی یور سے اسٹار پرچارکوں کو لے کر ڈیمانڈ بھیجی گئی ہے اجین دکشن کے کانگریس پرتیاشی چتن یادوں کے مطابق پریانکہ گاندی مدھ پردیش کے دورے پر ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے دھارمک نیگری اجین میں پریانکہ گاندی کے عام سبھا اور روڈ شو کو لے کر پردیش کانگریس کمیٹی کو پتر بھیجا گیا ہے اس پتر پر لکھا گیا ہے کہ پریانکہ گاندی کے اجین روڈ شو اور عام سبھا سے کانگریس کو کافی فائدہ ہوگا اس کے کارکرم کو لے کر کہا گیا ہے کہ وہ بھاگوان مہاکال کے درشن کرنے کے بعد روڈ شو کے مادیم سے کانگریس کے اجین اور دکشن کے پرتیاشیوں کہ سمرتھر میں عام سبھا کو سمبودیت کریں جس سے کانگریس کی سروادیک ووٹ جو ہے وہ شنوشیت کی جا سکے بتا دیں کہ ملوانچل کے ادھکانچ پرتیاشی سونیا گاندی راہول گاندی اور پریانکہ گاندی کی عام سبھا پر زور دے رہے ہیں اور بڑھ نگر کے کانگریس پرتیاشی موروال کے مطابق راہول گاندی یا پریانکہ گاندی کی عام سبھا سے کانگریس کو ہمیشہ فائدہ پہنچا ہے پریانکہ گاندی نے پر پردھان منطری اندرا گاندی کی جھلک دکھتی ہے پریانکہ گاندی میں اندرا گاندی کی جھلک دکھتی ہے ایسے میں جو ہے اب پریانکہ گاندی کی مدیپردیش میں ہوئی سبھی سبھائیں سفل ہوئی ہیں اس لیے انہوں نے پارٹی کو اپنی بھاونہ سے عوگت کر آیا بتا دے کہ اس بار جو مدیپردیش میں پارٹیاں ہیں ان کی مہیلاؤں پر خاص نظر ہے ان پر مہیلاؤں کی بات زیادہ تر کر رہے ہیں لیکن بتا دے اس بار مدیپردیش کے بھارتی جنت پارٹی میں چناؤں میں لادلی بھانا یوجنا کے ذریعے مہیلاؤں پر فوکس کر دیا ہے اسی طرح کانگریس بھی مہیلاؤں پر ہی فوکس کر رہی ہے یہاں بھی یہاں بھی ایک کارنے کے پریانکہ گاندی آم سبھا کو لے کر پردیش کانگریس کمیٹی سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اجین سمباک کے دیواز ساجہ پور اگر رتلام منصور اور نیمچ کے کانگریس نتاؤں نے پتر لکھ کر پریانکہ گاندی کی عام سبھا اور روڈ سو کو لے کر کانگریس کمیٹی کو پتر لکھے ہیں تو کس طریقے سے اگر جس طریقے سے اب مدیپردیش میں پریانکہ گاندی کے روڈ سو اور ان کے عام سبھاؤں سے کانگریس کی جو پرتیبہ ہے وہ لگتار بڑھتے جا رہی ہے ایسے میں بی جے پی کی گھر براہت لگتار بڑھتے نظر آ رہی ہے فلال جو ہے پریانکہ گاندی کے آپ اس قدم سے کیا سوتے ہیں ہمیں کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں آپ دیکھتے رہے نیکس نینہ واج